اچھا اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس برڈے ٹوڈے کو کس طرح سے کنڈیشن لگائی جائے تو ہم نے یہاں پر یہ چیز ایمپلیمنٹ کی یہ فنکشن لیا اس ٹوڈے برڈے اور یہاں پر کنڈیشن لگائی جو ڈیٹ ہے ہمارے پاس کونسی والی ڈیٹ یہ والی اس کو ہم زیادہ واضح کرنے کے لیے دیس بھی کر سکتے ہیں جس سے مرد ہے یہ والا پیرمیٹر میں جو ویلیو کنسٹرکٹر کے ذریعے سے سیو ہوئی ہے اس کا منت نکالا اور جو ہمارے سسٹم کی ڈیٹ ہے وہ یہاں سے ہمیں مل جائے گی ڈیٹ ٹائم ڈاٹ نو تو اس سسٹم کی ڈیٹ سے اس کا منت نکال کے ہم نے اپنی ڈیٹ کے منت کو میپ کروایا اور کنڈیشن لگائی کے ڈیٹ بھی برابر ہو یہ جو دون برابر ہوں کے تو ٹرو ریڈن کرے گا ادروائس فال ریڈن کرے گا صرف اب یہ دیکھنا ہے یہاں پر کہ جیسی ہی ہم نے یہ سٹنگ ویلیو دی ایک ڈیٹ بنا کر تو اس نے جو کاسٹ کیا تو اس کو اس نے منت لیا یا ڈیٹ لیا یہ اس کو چیک کرنے پڑے گا ٹھیک ہے اور اگر ہم یہی پہ چیک کر لیں تو زیادہ بہتر ہے کیسے چیک کریں جو بھئی کیسے چیک کریں اس کو چیک کرنے کے لیے اس کو ایک کام کرتے ہیں کپی کر کے یہاں پر کنسول ڈاٹ کنسول ڈاٹ رائٹ لائن بریکٹ اوپن بریکٹ کروز اینڈ بیریکٹ میسیج اور ڈاٹ کر کے منت صحیح ہے اب پتہ جل جائے گا منت سرہ رن کرو اس نے یہاں منت میں کیا آ رہا ہے ٹو آ رہا ہے سیمین آ رہا ہے کیا نے جلڑا ہے ہمیں بھی دکھاؤ ٹو آیا منت ٹو ہے ٹھیک ہے ہڈا لیں ہم ہڈا ہے سٹوک ٹھیک ہے دوبارے ایکسس لینا پڑے گا کیا ٹھیک ہے ایکسس ہے اس کا مطلب ابھی صحیح ہے یہ منت ہے ہمارا یہ ڈیٹ ہے اور یہ منت ہے اوکے کلیر ہو گیا اس کو ابھی کمنٹ کر لو اور اب چلالو آپ دیکھو کہ اس کے آج کی ڈیٹ کیونکہ جو محمد علی کی آپ نے ڈیٹ دالی ہے وہ بھی آج ہی کی ڈیٹ اور منت اس کی کی پل ہے تو یہاں پر اس ٹو ڈی برڈے کا آنسر کی آنا چاہیے ٹرو آنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹرو آ رہا ہے آپ کلوز کر دے آپ اور کل کی ڈیٹ ڈال دے آپ پر یا مہین آگے کر دیں اب چیک کر لو ٹھیک ہے فالس آگیا اس طرح سے آپ نے میپ کر لیا امید ہے یہ چیز آپ کو سب ہی کو سمجھ میں آگئی ہوگی یہ اٹائم کر لیا اب ہم اپنے مینویل کے آخری پارٹ پر آتے ہیں کہ آبچیک اورینٹیٹ کے ذریعے سے ہم کس طرح سے اپنے کوڈ کو کنسائز کر دیتے ہیں ریزویبیلیٹی کا ایک پیٹرن ہوتا ہے وہ کیسے استعمال کرتے ہیں اور ڈوپلیکیشن سے کیسے بچتے ہیں جی سٹاپ کرلو بس حالت جوڈ ڈیٹ ٹھیک ہے ہم سکینج اب کوئی شیئر کروانا چاہے تو نہیں ہو سکے گی اب ہم آتے ہیں اپنے مینویل پر میں خود ہی اٹائم کر لوں گا جس کے پاس مائک بھی چل رہا ہے اور جو سوفیر بھی صحیح چل رہا ہے نیٹ کا اشیو نہیں ہے وہ اس کی شیئر کروائے گا تو ہم آگے والی چیز کو اس کے ساتھ اکپیمنٹ کروا دیں گے ٹھیک ہے سمجھ لینا دیکھئے سوری اب اگزامپل فور پانٹ تھری کے اندر وہ کام جو ہم پہلے کر چکے ہیں اس کو کیا کرنا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو آپچیک اورینٹیٹ میں کر رہا ہے میں ابھی ایک چھوٹا سا ایک ڈیمو پیشے کا ایک چیز کو آپ کو یہ سما یہ دیکھئے گا یہاں پر مجھے یہ کام کیا اور اسی طرح سے میں نے ایک سائن اپ کو فورم بنایا ہے یہ لیب تھری میں آگیا میں سائن اپ کو فورم بنایا اس سائن اپ کے فورم میں ہم نے یہ کام کیا تھا سائن اپ کے فورم کے اندر ایک فورم یہ ہے اس فورم کے اس بٹن کے اوپر ہم نے یہ سارا کوڈ ٹیک ہے؟ یہ سارا کوڈ اور اس میں خاص طور پر کنیکشن والا کوڈ ہے وہ یہ ہے یہ کوڈ کے ذریعے سے اس کوڈ کے ذریعے سے ہم نے کیا کیا؟ جی بھئی کیا میسیج دی رہا ہے؟ سر کوشن ہو گیا ہے یہ میرا؟ نہیں آج کی لیب کا کوشن ہو گیا؟ ٹھیک ہے ہو گیا اس کو سمجھ لیں اگر سمجھ میں آگیا ہے تو پھر آپ ہمیں سمجھا دیں تاکہ دوسرے بھی آپ سے سمجھ لیں یہ والا جو کوشن تھا یہ جو ہمارے پاس اگزیمپل ہے جو ابھی آج کے لیب کی فور کی ہے اس کو کس طرح سے ہم نے اوپجیک اورینٹیٹ کے ذریعے سے اپنے کوڈ کی ڈوپلیکیشن کو ہٹایا اور ہٹا سکتے ہیں اور اس کوڈ کو بار بار یوز کر لیں ریوزیبیلیٹی کا مطلب کیا ہے؟ کوڈ ایک جیسا کوڈ ایک جگہ لکھا جائے ہر جگہ نہ لکھا جائے ٹھیک ہے؟ اور اس کو ریوز کرتے رہے آپ سر بولین والا بولین والا چھوڑو بھی یہ سمجھ رہے ہیں کلیکشن والا ٹھیک ہے؟ لاس 4.3 یا لیکی زیمپل اس کو سمجھا ٹھیک ہے بھئی توڑا ٹائم کم ہے آپ کا بھی پچاس پر اندرہ پہ ہی جب ہوگا جب ہم اس کو ٹائم کر لیں گے اظرائیس پہ توڑا سا آگے جانا پڑے گا جس کو اگر بیچ پہ جانے کی ضرورت پڑھ رہی ہوں ٹھیک ہے وہ بھی جا سکتا ہے لیکن یہ کلاس پہ ہمیں یہ کمٹیٹ کنا نہ پڑے گا اچھا یہاں پہ دیکھئے گا اس میں ہم نے یہ والا کام ہے اس کام کے لئے اتنا سارا کام کرنا پڑا اور پھر میں اگر ایک فارم 2 بناوں یا فارم 3 بناوں یا 10 فارم بناوں اس کے لئے یہ کوٹ کے بار بار میں اس کا اوبجیک اور پوری انفارم پرویڈر اور اس کی کلاس اس کا ڈیٹا بیس کا پاتھ دوں بار بار ہر دفعہ کنیکشن کو اوبجیک کروائوں ہر دفعہ پھر میں اس کی یہ والی کمانڈ پر کام کروائوں پھر اس کو یہ کروائوں ٹھیک ہے اس سے اچھا ہے کہ میں ان جو بیسک اس کو میں بریک کر کے کلاس بنا دوں ٹھیک ہے اور کلاس بنا کے اور کلاس کا مقصد کیا ہوگا کہ اس کلاس کا اوبجیک کروائوں اور صرف میں اس کلاس کو ایک کیوری دوں اپنی سیلیک کی کیوری یا انسٹ ہے تو انسٹ کی کیوری وہ کیا کرے انسٹ ہے تو انسٹ کی کیوری لیے اور سکسس کا میسج دے دے بس یہ سارے کام اس کلاس کو پتاؤ ٹھیک ہے تو یہ کام کس طرح سے ڈیوائیڈ ہو جائے یہ سارا کوڈ جو ایک جگہ لکھا ہوا ہے دوسری جگہ کرنا پڑے یہ سارا کوڈ دوبارہ سے کافی پیس کرنا پڑے گا تو اس طرح چاہے میں اپنے کوڈ کو شرنگ کر لوں ٹھیک ہے یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ یہ کوڈ ہے آپ کا جس کے اندر آپ یہ والا کام کرتے ہیں تو اس کام میں جو ڈوپلیکٹ آرہا ہے وہ ڈوپلیکٹ کون سا ہے کہ ہر دفعہ آپ کو یہ بنانا پڑھ رہا ہے ہر دفعہ اس کا object بنانا پڑھ رہا ہے ہر دفعہ اس کا command کا object بنانا پڑھ رہا ہے پھر آپ اس کو open ہر دفعہ کرتے ہیں پھر اس کو close ہر دفعہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور صرف آپ چھوٹا سا کام آپ کو اس کی ضرورت پڑھتی ہے کہ مجھے کسی طرح سے record ملے اور میں اس کو loop کے ذریعے سے print کروا دوں یہ کام آپ کو ضرورت پڑھ رہی ہے آپ اتنے سارے کام ہر دفعہ کر رہے ہیں یہ والا کام اور یہ والا کام تو اس سے بچنے کے لیے ہم پھر object oriented کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کام جو بار بار ہو رہا ہے اس کو ایک class میں رکھ دو تاکہ easy ہمارا code بھی جلدی سے type ہو جائے اور ساری logic ایک جگہ جمع ہو جائے ہر دفعہ change کرنا نہ پڑے تو اس کے لیے نے کس بھی انداز سے کروایا ہوگا اس کو دیکھ لینا میں رفی ایک idea کر کے fast track کے اوپر وہ code کروا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہاں پر 4.3 میں ایک class بنائی گئی ہے database operations کے نام سے ٹھیک ہے اور اور مزید database operation ہی چل رہا ہے بس database operation کے نام سے class بنا لی اور class بنانے کے بعد connection کا object declare کروایا initialize نہیں کروایا ٹھیک ہے پھر یہاں پر دیکھئے گا اس database کا جو connection بنا ہے constructor بنا دیا اس کا اور جیسی اس کا object بنے گا اس کا constructor کے ذریعے سے اس کا object ہم initialize کروائیں گے تو پھر ہم اس کے اندر ایک string دیں گے اس string کے ذریعے سے آپ کیا کروگے connection کو object create کروا لگے ٹھیک ہے دیکھو connection اس connection کا update گیا initialize ہوا ہے یہاں پر declare کیا اور یہاں پر اس کو initialize کروایا اور جب بھی ہم database connection کو object اس کا create کرواتے ہیں تو اس کی parameter میں کیا دیتے ہیں ہم provider دیتے ہیں provider کیا ہوتا ہے کہ جس میں ہم اس کا data type بتاتے ہیں اور جو file database کی جہاں پڑی بھی ہوتی ہے اس کے بعد بتاتے ہیں اس کے ذریعے سے اس کا connection initialize ہو گیا ٹھیک ہے object create ہو گیا یہ اس کا کام صرف یہاں ہے second کام آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ نے get data کو get کرنا ہے تو ایک function آپ نے بنایا جس میں آپ کیا کریں گے کہ data کو get کرنے کے لیے جتنا بھی وہ جو data کو data adapter یا data reader کے ذریعے سے ایک table select query چلائی تھی وہ اس طرح سے یہاں پر select query دے گے اور یہ function return کرے گا data table data table کو data table کو return کرے گا وہ data table ہم وہاں پر استعمال کر لیں گے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ parent data ایک parent data کا بنایا اس query کو دیں گے اور query کیا کرے گی parent data دے دے گی ٹھیک ہے third میں ہم نے run query run query کا مطلب ہے کہ یہاں پر execute non query میں insert ہو سکتا ہے یہاں پر صرف insert کی query دینی پڑے گی یہ insert کر دے گا update کی query دینی پڑے گی update کر دے گا delete کی query دینی پڑے گی delete کر دے گا تو یہ insert update delete کے لیے ہے اور یہ جو ہے کس کے لیے ہے select query کے لیے ہے ٹھیک ہے اور اس کو display کروانے کے لیے یہ ہے یہ کام اور اگر میں کہوں کہ یہ اس میں اس میں یہ بھی دوبارہ repeat ہو رہا ہے اس کو بھی ہم کہاں اٹھا کے دال دیں گے یہ والا database کے connection پہ اس کو بھی ہم کہاں اٹھا کے دال دیں گے وہاں پہ label پہ دال دیں گے class label پہ ٹھیک ہے اور second پہ پھر ہم main function ہے main function میں ہم نے یہ کام کیا select query چلائی print کروایا اور پھر main کے function میں ہم نے delete چلایا insert چلایا یہ دونوں operation پر فارم ہو گا ہے جس کے پاس یہ والا code ہے ٹھیک ہے یہ والا کام ہوا ہوا ہے وہ نکالے data table کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہے console application میں آپ کی control کے لیے request دے رہا ہوں سپ کریں ابھی جو کام ان کے پاس ہوا ہوا ہے اس کو ہم لے کے چلیں گے ان کے پاس query کا ہے سلیک کی query ہے اور سلیک کی query ہوئے data table میں ہم نے یہ کام کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کام ہم main function میں کیا ہوا ہے صحیح ہے اب یہی کام ہم ایسا کر لیں گے کہ یہ اس سے بھی call ہو جائے ایک دوسرا method ہے اس سے بھی دوسرے class ہے اس سے بھی call کر لیں تو یہ logic کو جب تک کہ اس main سے باہر نہیں نکالیں گے اس code کو ہم reuse نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ والا کام ہمیں کہیں اور سے access کرنا ہے اور اس کو کام کروانا ہے تو یہ code آپ کو کسی ایک option کسی اور structure میں دھاننا پڑے گا اس structure کی اگر بات کریں تو یہاں پر ہم اس class کو لکھیں گے جو class ہے ہماری code ہوا ہے copy paste ہوا ہے تو میں یہاں سے copy کر کے دے رہا ہوں zoom chat پہ دیکھیں اس کو کیا کہ رہے ہیں آپ یہاں پہ paste کر دیں دیکھیں یا پھر یہی پہ ایسی کوئی کام کر لو لکھو یہاں پر class class لکھو space database connection operation اس میں connection بھی ہوگا operation بھی ہوگا دیکھیں کلی بریکٹ open کلیکٹ close اور یہاں پر ابھی ہم اس class کے member بنائیں گے تو ہمارے پاس class کا member کیا ہونو چاہیے یہ ایک member ہونا چاہیے دیکھیں class کا member ہو گیا اور ہم نے یہی پھر اس کو initialize بھی کروا دیا ممکنے یہ code اس سے different ہو لیکن زیادہ new ہوں یہ بن گیا second ہمارے پاس کیا ہے اس connection کو بنانے کے بعد آپ کے پاس command آئے گی اور query آئے گی آپ نے اس کا بھی یہاں پر object create کرویا دو object آپ نے global level پہ command کا connection کا اور کس کی ضرورت پڑے گی آپ کو data table کی اور data table آپ کو return کروارہ ہے تو data table کی اس کوئی ضرورت ہے چلو ابھی data table ضرورت نہیں ہے ہم نے یہاں پر یہ کام کیا سیکنڈ اب ہم کیا کرنے جا رہے ہے اس کا constructor بنانے جا رہے ہیں یہ میں نے ابھی کیا یہاں سے اس کا constructor بننے کا constructor public ہوتا ہے نام وہی ہوتا ہے جو اس کے ساتھ کا ہے اور parameter کوئی نہیں دے رہے ہم اس کو جبکہ آپ کے لیب میں میں حال میں parameter ہے وہ اور یہاں پر ہم نے کیا ایک کام یہ کرتے ہیں یہ والا کام ہم constructor میں کر دیتے ہیں تاکہ اس کو لوجک پتا ہو چھیک ہے دین یہ کہ یہ this content ہے اور یہاں پر اس کو semicolon کر کے as object declare کر دیتے ہیں ٹھیک انسلائز یہاں پہ ہوا ڈکلیویشن یہاں پہ ہوئی اور پہلا کام ہو گیا سیکنڈ کام کیا ہے ہمار پاس کہ ہم ایک یہ بنا دیں اور سیکنڈ کام ہے ہمیں select کی چلانی ہے select کی 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 کے لیے ہم کیا کہیں گے جیسے آپ کے پاس میانویل کھلاوگا آپ کے پاس یہاں پہ انہوں نے ایک آپ بنا لیا اور اس کے بعد پہ get data ہے get data کا میٹر بنا کے کیوری کروائی اور کیوری بنا کے انہوں نے کیوری لگوائی object کروائی تو یہ میں زوم چیٹ پہ دے رہا ہوں تاکہ ٹائم درہ کم ہے تاکس بتا دوں گا تاکس یہ آپ نے کوئی project بنا ہے نہیں بنا ہے تو یہاں پر اس کو ٹائم کر لیں گے ابھی ہمارے گیارہ پانچ منٹ ہے ہمارے پاس اس کوٹ کو پیس کر دوں یہاں پر زوم چیٹ سے لے کے جی جی یہاں پہ پیس کرتی بلکل ٹھیک ہے ایک آپ نے یہاں بنایا اور پیچھ ہو اب یہ کیوری پاس ہوگی اور کیوری پاس ہوگی اس کی کمانڈ بنے گی کمانڈ بننے کے بعد یہ پہلے object create ہوگا پھر یہ function کال ہوگا اور اس پہ کیوری پاس کروائیں گے اور اس کا ڈیٹا ہم لے لیں گے ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے یہ والا code آپ نے اس کو zero کر دیا تا کہ پتہ چلے گے کتا ڈیفرنس آیا اور اس کو پورا copy کیا ہم نے method کو اور ایک method اور بنا دیا اس کے اوپر جس کو ہم نے کہا کہ یہ method ہے یہ چلے گا ٹھیک ہے اور یہ چیز ہمارے پاس کہ اس class کا پہلے کیونکہ یہ public class ہے اس class کا object بنائیں گے اس class ہے آپ کے پاس اس class کا object بنانا ہوگا اس میں main کے function میں ہم ہم یہاں object بنایا object بناتے وقت ہم نے اپنا نام رکھ دیا اس کا db com کے نام سے یہاں پر ہم نے new keyword لیا space enter and bracket open bracket close یہ کام ہوا اور پھر ہمیں اس کے db com com کا get date sorry کیا آیا db com ٹھیک ہے dot get data get data کیوں نہیں آیا public نہیں private کیا ہو ہے private کی وجہ ok curie یہاں گئی curie سے get پیٹ ہوا ٹھیک ہے انہوں further آسانی کر دی ایک اور function بنایا یہ بھی آپ رکھیں اس کو اس کی نیش پیٹ کروا دیں اس کو سمجھ دیں ہم ٹھیک یہ private کا جو function ہے get data اس کے نیچے ہی اس function کے بعد اس کو paste کر دیں ٹھیک ہوگیا یہ ہم نے public کیا ہے اور دوسرا والا public نہیں کیا اور یہ function اس ہی کے اندر سے call ہو رہا ہے ہم اپنے object بنانے کے بعد یہ print data کا call کریں گے اس دیں گے وہ کیوری لے کر اس function کو دے گا اور وہ کیوری پھر اس connection سے ہوتی بھی data table میں fill کروا دیں گے اور جب یہاں جب ڈیٹا پھر یہاں پھر یہاں پہ بھی نہیں لگے گی آپ لوگ کے اعتبار سے بات ہی کر رہی پرنٹ ڈیٹا کا آپ کے پاس آ جائے گا تو پرنٹ ڈیٹا کیا آپ نے اور یہاں پر ایک لائن کی کیوری جو کہ یہ ہے یہ آپ نے دی دی ایک لائن کی کوٹ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کلاس میں چلے گئی اور یہاں پر ہم نے اس کو ہٹا دیا ٹھیک ہے وہ کوٹ ہے ہمارا ڈوپلیکیٹ کوٹ وہ کوٹ ہمارا ایسا ہے کہ وہ جینرک بن سکتا ہے تو ہم نے وہ سارا کوٹ ڈال دیا اب دیکھئے کہ یہ آپ کا جو مین فنکشن ہے کیوں ہماری لوجک ہوتی ہے کہ جو مین فنکشن ہو اس میں کم سے کم کوٹ لکھا جائے کم سے کم لوجک ہو ساری لوجک پیچھے بیگائن پہ ہم کیا کر رہے ہوں اسے ٹکلیر کر رہے ہوں مین فنکشن چونک ہوں اپنے کلاس کی Share دیگر اپنی کلاس ہے ایسا اپنی کلاس ہے اس کو ہم نے ایسا اپجیک بنا دیا اور اس کا ایکlett کال کر لیا اس کو پربائنا ہے ٹھیک ہے یہ رہی یہاں پر جیسے ہو اس کا اپجیک بنایا جائے گا اس کا کنسٹکٹر کے ذریعے سے اس کےکنسٹکٹر میں جائے گا اس کےکنسٹکٹر پیریمیٹر نہیں ہے تو ہم نے جو اوپر گروبل بنایا ہے اسی کو انیشلائز کروا دیں گے یہاں سے جب یہ انیشلائز ہو جائے گا یہاں پر اس کی کہانی ختم سیکنڈ پر جب اس کی سیکنڈ اسٹیٹمنٹ ہے جو پرنٹ ڈیٹا ہے اس پہ ہم نے کیوری پاس کی تو لائن نمبر 54 سے آپ کا کمپائلر کہاں چلے جائے گا لائن نمبر 32 پہ چلے جائے گا 32 پہ اس کو کیوری ملے گی وہ کیوری کہاں جائے گی ادھر جائے گی تو آپ کا پروگرام کا فلو 34 سے کہاں پہ موف کر جائے گا 31 پر اور 31 کے بعد پھر آپ اس کیوری کو اپنی کمانڈ اولیڈی بھی کمانڈ سے گزاریں گے جو کنیکشن ہے وہ اور جو کیوری ہے وہ اس کو پھر ڈیٹا ایڈپٹر آن کریں گے ڈیٹا ایڈپٹر کے بعد ڈیٹا ٹیبل کو فل کروا گیا ڈیٹا ایڈپٹر کو آن کریں گے جیسے پہلے کیا تھا کنیکشن اوپن کر کے آپ نے ڈیٹا ایڈپٹر کو فل کروا دیا جو بھی ریزل آیا اس کیوری کے بحاف میں ٹھیک ہے اور اس کا ریزل آپ نے دیکھ کر اس کو کلوز کروا دیا کلوز کروا کے ڈیٹی میں جو ریزل آیا تھا آپ نے ریٹن کروا دیا یہ ریٹن لے کر یہاں پر آئے گا 23 لائن اپر 34 پر اور ڈیٹی کو پھر ہم لوپ چلا کر پرینڈ کروائیں گے ٹھیک ہے اب ذہا رن کر کے دکھاؤ کیوری صحیح تھی نا چل رہا تھا ہے اس کی ویڈیو دیکھ لینا اگر زیادہ فاس چلا ہوں تو سکرین شیئر نہیں ہو رہی آؤٹ پوٹ کی آؤٹ پوٹ سکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے پاس تو میں بھی کروائیں نہیں ہو رہی ٹھیک ہے سمارٹ منٹ دیکھو ریکارڈ پورا آگیا پروپر جو اس طرح سے انہوں نے دیا تھا اور کتنا سمارٹ طریقے سے آیا ہے ہر کوٹ ڈیفائن ہے اور آپ اس کو سٹاپ کر لیں اور ویڈ سٹوڈیو کوٹ دکھا دیں اگر پانچ منٹ آپ لوگ کے پاس اور ہے تو ہم انسٹ اپڈیٹ ڈیلیٹ کا کوٹ بھی امبیٹ کروا کے ریٹیس کروا لیتے ہیں آدھر وائز پر اٹینڈرس لو اور چھٹی کرو یہ آپ کے اوپر ہے مجھے میسیج کر دو کیا کیا جائے ونہ آپ لوگ اٹیم کر لو اس طرح بڑا مشملہ نہیں ہے ٹھیک ہے خود کر لوگے تو مجھے میسیج دے دو نہیں ہے تو جو جا سکتا ہے سر چھٹی صحیح ہے بہت آسان ہے ناشتہ بنانا ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ کی مین فنکشن یہ ہے جو کہ صرف چارل لائن پر دو لائن ہے اس کی بیسک اور اس میں دیکھئے گا یہ سارے لائن ہے مین کے فنکشن کے اوپر جو پوری بزنس انفرمیشن بھی ہے یہ اچھا خلطہ کوڈ ہے ٹھیک ہے یہ کوڈ آپ وہ کوڈ یہاں پر دال دو یا نہیں دال دو یہ کوڈ جو ہے سب کو شیئر کروا دینا وارس اپ پر یہ سب لوگ ٹیسٹ کر لیں گے افلا یہ کلاس ہی کی جو فائل ہے یہ دو کلاس ایک کلاس یہ اور دوسری کلاس مین کی کونسی والی یہ اس کلاس کے اندر سیویے والا مین دالنا وہ لٹا دینا اس کو نوٹ پیٹ پر دال کے سب کو شیئر کروا دینا شب لوگ اپنے حساب سے اس کو ایجیسٹ کر لیں گے ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس سٹاپ کر لو تو اوپ کا کلاس اور اوبجیکٹ کا فائدہ ہی ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے جو بار بار کوڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہم لوگ اس کو کلاس بنا کر ایک لوجک دال دیتے ہیں اور اس کو بار بار اس کو یوز کر سکتے ہیں اب ہمیں یہ کوڈ استعمال کرنا آسان ہو گیا ہے کیونکہ ہماری کلاس میں چلا گیا ہے جب بھی ہم استعمال کرنا ہو اس کلاس کا اوبجیکٹ بنائیں گے اور اس کو یوز کر لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے یہاں پر ختم اور یہ ایکٹیویٹی کس کی ہے یہ انسٹ اپڈیٹ ڈیلیٹ کی ہے دیکھیں ڈیلیٹ والی ہے جب ڈیلیٹ ہو گیا تو انسٹ بھی ہو جائے گا اپڈیٹ بھی ہو جائے گا دیکھیں یہ انٹر در رکار انسٹ ایکسرسائز کیا ہے آپ کی اس کو دیکھ لیجئے ایکسرسائز کے اندر یہ ون ہے یہ ٹو ہے یہ تھری ہے ون کے اندر یہ ہے کہ آپ کو کلاس ڈیگرام بنی ہوئی ہے اس کی مطلب سے آپ کو تین کلاسز بنے گی اور جو یہاں پر ہے اس کو اٹم کرنا ہوگا تین کلاسز سرکل کی ایکٹینگل کی اور آتھر کی اس میں جو پراپٹی نظر آرہی ہے پراپٹی اگر فنکشن نظر آرہا ہے میتھڈ نظر آرہا ہے تو میتھڈ سمپل سا یہ کرنا ہے اور مین کے فنکشن میں اس کے اوبچیکٹ بنانے ہیں کلاس دوبار ہوگی مین کے فنکشن میں اوبچیکٹ بنے گا نمبر ون نمبر ٹو کیا ہے کہ جو کلاس آپ نے یہاں بنائی ہے اس کو مین میں کیسا فٹ کرنا ہے وہ کوڑی ہے آپ نے سرکل کی کلاس اس کو دیکھ کر بنائی یہاں سرکل کا آپچیکٹ کروا دیا اور اس پہ ویلیو بھی دے دی سرکل ریکٹینگلی کلاس آپ نے ڈیکلیئر کروائی اس کلاس کو دیکھ کے کلاس ڈائے کلام کو دیکھ کے اور سرکل کی کلاس اسی طرح ریکٹینگل کی اپلیمٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تھرڈ میں کیا ہے تھرڈ میں آپ کے پاس اپلائے کوئی لائف پروجیکٹ بنا رہے ہو پروجیکٹ دیا ہے لیس دیا آپ کو اگر پروجیکٹ دیا ہے تو اسی کے حساب سے آپ کیا کروگے اپنا فارم میں ڈیٹا بیس کو انیوالف کر لو اگر نہیں دیا تو پھر آپ نے جو لیب ون میں ایکٹیویٹی کی تھی جو منیوز بنوائے تھے میں نے سسٹم منیوز سسٹم کے کوئی بھی ہو کالیج ہو سکول ہو انیوینٹری ہو اس کے کچھ منیوز بنائے تھے اس منیوز میں سے آپ اپنا اوپچیکٹ اورینٹیٹ کرتے ہوئے اس کو کروڈ آپیشن پرفارم کرواؤگے اس طرح سے ہوا ٹھیک ہو گیا کچھ پوچھنا ہے سوال ہے